اسلام علیکم پاکستان رمضان المبارک کی خصوصی نشریات کا پروگرام صفات رب کائنات اللہ تعالیٰ کی صفات بے شمار ہیں لیکن ان کا خلاصہ اس کے 99 ناموں میں موجود ہے قرآن پاک میں خود اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اس کے سب ہی نام خوبصورت ہیں اس ماہ مبارک میں قرآن پاک کا نزول کا آغاز ہوا اس مہینے میں دنیا بھر کے مسلمان سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اس پروگرام میں اللہ کے صفاتی ناموں کا ذکر اس کے مختصر مائنے اور خصوصیات کے ساتھ کیا جائے گا آج اس پروگرام میں اللہ تعالیٰ کے جن صفاتی ناموں کا ذکر ہوگا وہ ہیں یا مجید یا باعث اور یا شہید جیسا کہ اس پروگرام میں پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ عربی نہایت فسی زبان ہے اور اس میں ایک صفت کے لیے بھی کئی لفظ موجود ہیں جو صورتحال کے مطابق استعمال کیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام مجید ایک اور صفاتی نام عظیم کا ہم مائنے ہے یعنی بزرگ اب بزرگی کے بھی بہت سے پہلو ہیں ایک تو فہم و فراست کی بزرگی دوسرے مرتبے کی بزرگی تیسرے علم کی بزرگی کوئی بھی بزرگی ہو اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے سب سے بڑا اور بزرگ ہے اس کی بزرگی کی نشانی کائنات کا نظام ہے کس طرح سورج چاند ستارے اور سیارے اپنے مقرر راستوں پر چل رہے ہیں زمین گردش کر رہی ہے فصلے اپنے وقت پر اگا کرتی ہیں پھر خود انسان اس کی ایسی مخلوق ہے جو اس کی دی ہوئی عقل سے کام لے کر کتنے بڑے بڑے کارنامیں انجام دے رہا ہے جب اس کی دی ہوئی معمولی سی سمجھ سے اتنا کچھ ہو سکتا ہے تو خود ذات کے مرتبے اور بزرگی کے کیا کہنے اللہ کے صفاتی نام باعث کے مختلف مطلب ہیں ایک ہے سبب جیسے اللہ اس کائنات کے بنانے کا سبب ہے دوسرا مطلب ہے مبوس کرنے والا کسی کو کسی مرتبے پر فائز کرنے والا جیسے اللہ تعالی نے پیغمبر مبوس فرمائے اور ایک مطلب ہے اصل یا بنیاد جیسے اللہ تعالی تمام مخلوقات کا اصل یا بنیاد ہے جیسے کہا جاتا ہے باعث تخلیق کائنات بے شک یہ سب کائنات اس کی بنائی ہوئی ہے اور اس کے حکم سے چل رہی ہے اور وہ جب تک چاہے گا اسے قائم رکھے گا اسی طرح وہ جب چاہتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اونچا مرتبہ آتا کرتا ہے اسی نے پیغمبر مبوس کیے اور وہی انسان کو عالی مقام دیتا ہے اللہ تعالی کا ایک اور صفاتی نام شہید بھی ہے جو شہدت سے بنا ہے جس کا مطلب ہے گواہی قرآن پاک میں موجود ہے کہ اللہ تعالی ہر چیز کا گواہ ہے یہ اس بنا پر کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے اس لیے ہر چیز اس کے سامنے ہوتی ہے اس کا کوئی بھی عمل اس سے چھپا نہیں ہے لہٰذا جب قیامت کے روز بندے اس کے حضور پیش ہوں گے تو ان کے ہر عمل کو جتا دے گا اور وہ اسے جھٹلا نہ سکیں گے کیونکہ ان کے عمل کا گواہ اللہ ہوگا یہ تو عمل کی بات ہے اللہ تو اس چیز کا بھی گواہ ہوگا کہ کوئی کام کس نیت سے کیا گیا ہے یعنی یہ کہ اگر کسی نے کسی دوسرے شخص کو اپنے مفاد کی خاطر کوئی فائدہ پہنچایا ہے تو اللہ اس کا بھی گواہ ہوگا اس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ کوئی شخص حج کرنے جاتا ہے تو لوگوں کی نظروں میں وہ تو بہت عزت والا ہوتا ہے لیکن اس کی نیت حج کی بجائے کوئی تجارت وغیرہ ہے تو اس بات کا گواہ تو صرف اللہ ہوتا ہے اسی طرح اگر کوئی شخص رمضان کے روزے محض دوسرے کے دکھاوے کے لیے بھی رکھتا ہے تو اللہ اس بات کا بھی گواہ ہے پس اس بات کا ہر پل خیال رکھنا چاہیے کہ ہر عمل کا گواہ اللہ ہے اور اپنے ہر عمل کو اسی نیت کے ساتھ کیا جائے